اسلام علیکم مائیس نیوز کے پروڑام عوام کی حکمرانی تک کے ساتھ میں ہوں محمد ریز انیس جنوری دوہدار انیس بروز ہفتہ میں ہفتہ وار تعتیر منانے اللہ حور سے اپنے گھر جا رہا تھا تو راستے بھی میڈیا کے ذریعے مجھے اطلاع ہوئی کہ اڈا قادراباد جو کہ ساہی وال کے پاس ہے وہاں پہ چار دہشت گردوں کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حلکاروں نے گھوڑیاں مار کر حلا کر دیا ہے اور ان سے تین بچے بازیاب کروا رہے ہیں جو کہ اخواہ کر کے وہ لے جا رہے تھے یہ خبر سن کے مجھے بڑا فخر ہوا کہ پاکستان کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ایک اور اچھی کارکردی کی دکھائی ہے وہ ہمیشہ سے دہشت گردی کے خلاف کاروائیاں کرتے رہے ہیں اپنی جانوں کو نظرانے پیش کرتے رہے ہیں عام عوام کو تحفظ دینے کے لیے بڑے پیمانے پر تباہی سے بچانے کے لیے اپنی جانوں کو نظرانے دیتے رہے ہیں یہ خبر میرے لیے اور فخر کی تھی اور میں ساہیوال کی طرف بڑھتا گیا رات سات بجے میں ساہیوال پہنچا مجھے میڈیکل سٹور سے دوائی لینے تھی وہاں پہ جب میں نے دیکھا تو لوگ اس واقعے کے متعلق باتیں کر رہے تھے اور میڈیا پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی لوگ پولیس کو لانتان کر رہے تھے ان کو برے القاب سے یاد کر رہے تھے ان کو اس ظلم پر باتیں کر رہے تھے تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہے پھر پتا چلا کہ آہستہ آہستہ خبریں جب آ رہی ہیں سامنے آئی تو اطلاع ملی کہ یہ ایک مشکوک قسم کا موینہ پولیس مقابلہ تھا جس میں چار لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے ایک کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشتگرد ہے لیکن باقی تین لوگوں جو کہ خاندان ہے پورا کا پورا اس کے تین کے تین لوگ قتل کر دیا گئے اور تین بچے وہاں سے اسی خاندان کا حیثہ جو کہ شادی کے لیے جا رہے تھے لاہور سے بورے والا وہ قتل ہو گئے میں ساہیوال ڈی ایچ کی اسپیٹل پہنچا تو وہاں کا منظر بھی کچھ اور تھا سوگوار کا علم ہر طرف محول بنا ہوا تھا لوگ اداس تھے اور لہنتان بھی کر رہے تھے پولیس کے اوپر لواہکین بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے اور حصے کا اظہار بھی کر رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے یہ ساہیوال کے ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپیٹل کے آس پاس پولیس کی بھاری نفری میں نے دیکھی خاکروب رات کو وہاں پہنچے ہوئے تھے صفائیاں کر رہے تھے پتہ چلا کہ یہاں پہ پنجاب کے وزیراللہ عثمان بزدار پہنچ رہے ہیں ساڑھے گیارہ بجے وہاں پہنچتے ہیں وار میں جاتے ہیں وہاں پہ ایڈمیٹ بچی پھولوں کا گلدستہ دیتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور جس میں اس پورے واقعے کی تحقیقات کی جائیں گی جو بچے اس وقت ہیں ان کی نگہ داشت ان کی مستقبل کی تعلیم اور تربیت کے لیے سٹیٹ ذمہ دار ہوگی اور جیسے یہ رپورٹ آئے گی تو جو بھی مجرم اس میں ملزم ہے وہ مجرم قرار پائے گا اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی یہ کہتے ہیں جس طرح پروٹوکول کے ساتھ آئے تھے اسی طرح پروٹوکول کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور پوری کے پوری لاہور سے آئی ہوئی انتظامیاں ملتان سے آئی ہوئی انتظامیاں مقامی صاحیوال کے انتظامیاں جس میں آئی جی پنجاب ڈی پیو صاحیوال ڈی ایس پی اور دیگر پولیس فورسز ان کے ساتھ ویسی چلی جاتے ہیں وہ دو بچیاں اسی طرح کوریڈور کے اندر بیجار و مددگاہ رہتی ہیں لاشیں صبح لوہہکین کے حوالے کی جاتی ہیں اور یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ لاشیں شام سات بجے ہسپتائی لائی جاتی ہیں حالانکہ واقعہ دن بارہ بجے کا ہے صبح وہ لوگ دوبارہ اس کا احتجاج کرتے ہیں کہ جب تک ایف آئی آر درج نہیں کروای جاتی کانٹرٹریزم ڈیپارٹمنٹ کے ان اہلکاروں کے ساتھ جنہوں نے یہ بڑا ظلم کی ہے تو تب تک وہ ان کو اپنے لاشوں کو یہاں سے نہیں لے کے جائیں گے نہ دفنائیں گے پھر ایف آئی آر درج ہوتی ہے یوسف والا میں اور اس میں بھی نامزد نہیں کیا جاتا ملزموں کو نامعلوم ملزم رکھے جاتے ہیں یہ دو دن کی کہانی لیکن اس سے جڑے بہت سے پہلو بہت تکلیف دے ہیں گھروں میں لوگ جس طرح باتیں کر رہے تھے اور لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے وہ معصوم بچیوں کو خواتین گھروں کی خاص طور پر ان بچیوں کے لیے کتنی فکر مند تھی ان کے لیے دعائیں کر رہی تھی اور ہمدردی ان کے زبان پر بھی تھی اور دعائیں کر رہی تھی کہ کسی طرح ان بچیوں کا مستقبل محفوظ رہے اب یہ کس طرح ان کے والدین ان کے آنکھوں کے سامنے چھن گئے اب ان کا کون حفاظت کرے گا ان کو دیکھ کر وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیشنا ہے لیکن اس سارے واقعے کے ساتھ جوڑی ہوئی جو تکلیف دے بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا بار بار اپنا موقف تبدیل کرنا ابتدائی طور پر جو کہانی بیان کی گئی کہ یہ ایک ٹیرررس تھے ان کو مار دیا گیا ہے اور اس میں لوگ شامل تھے دائش کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور بڑا نیٹورک ہے جس میں اس کا سرخنہ جو ڈرائیور ہے وہ یوسف رضا گلانی کے بیٹے کو اغواہ کرنے والے سرخنہ گروہ کا حصہ ہے آئیس آئی کے پولیس جو افیسر ان کو قتل کرنے میں زیشان یہ جو لڑکا ہے وہ شامل ہے اور دیکھر اس پر الزامات جو شروع میں لگائے گئے پھر آخر میں یہ بات بھی انہوں نے مان لی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے غلطی سے باقی لوگ غولیوں کا نشانہ بن گئے ہیں ابتدائی طور پر کہا کہ ٹیررزم ان کے ساتھ موڈر سائیکل پر سوار ہو گئے ہیں یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں اور ان دہشتگردوں کی زد میں آ کر یہ لوگ قتل ہوئے ہیں ہر لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال اور یہ اس لیے ہو رہی تھی کہ ہر آدھے گھنٹے بعد ہر پانچ منٹ کے بعد سوشل میڈیا سے لوگ مختلف ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے جو اس واقعے کی ایک ایک فوٹیج عوام تک پہنچا رہی تھی ایک ایک لمحے کو ٹی وی کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہی تھی جیسے ہی کوئی ویڈیو سامنے آتی تھی جو اس واقعے کی مشکوک ہونے پر مہر ثبت کر رہی تھی ویسے ویسے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہلکاروں کی حالت بھی بدلتی جا رہی تھی ان کے بیانات بھی بدلتے جا رہے تھے ابتدائی طور پر یہ کہا گیا کہ یہ ٹارگیٹڈ اپریشن کیا گیا ہے پاکستانی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی اور دیگر ایجنسیز نے بقیادہ طور پر یہ معلومات دی ہیں اور پھر کانٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اس پر ایک پورا لاحے عمل اختیار کر کے اس کو ٹریس کر کے اور پھر اس کو قتل کیا ہے اور پھر آج جب شام کو پاکستان تحریکہ انصاف کی پنجاب کی رہنماؤں نے جس طرح پریس کانفرنس کی اور اس میں بتایا کہ یہ تیرہ جنوری دوہزار انیس سے یہ آلٹو گاڑی جس میں یہ واقعہ پیش ہے یہ ٹریس ہو چکی تھی اور اس کے بعد یہ آپریشن کیا گیا ہے میڈیا ٹرائل نہ کیا جائے اور حقائق سامنے آ جائیں گے یہ اور زیادہ لوگوں کو مشتعل کر رہی تھی لوگ اور زیادہ غصے ہو رہے تھے کہ یہ کس طرح عام عوام کو بے وقوع بنایا جا رہا ہے تین نہتے شہریوں کو قتل کر دیا گیا ہے ایک اگر ٹریسٹ بھی ہے تو اس کو یہ قتل کرنے کا کون سا طریقہ ہے کہ اس کی گاڑی کو روکا جا رہا ہے اور بچوں کو گاڑی سے نکال کر بقیتہ طور پر فائرنگ کی جا رہی ہے پاکستان کی خفیہ داروں کی اگر انٹیلیجنس رپورٹوں تک پہنچ گئی ہے کیا یہ رپورٹ غلط ہے یا پھر کاؤنٹر ٹریسٹم ڈپارٹمنٹ نے جس طرح یہ کاروائی کی ہے وہ غلط ہے یا پھر جس طرح ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور نامزد ملزموں کی بجائے نامعلوم ملزم نامزد کیے گئے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے پاکستان کی عوام کے نہتے لوگ عوام کے مارے گئے ہیں لیکن ان کا پرسانحال کوئی نہیں اس وقت گورنمنٹ بھی صرف اپنی ذمہ داری یہ کہہ کر بریوزیمہ ہو رہی ہے کہ جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے اور جو بھی ملزم اس میں اور مجرم قرار پائے اس کو سزا دی جائے گی حالانکہ مجرم سامنے بیٹھا ہوا ہے سامنے مجرم بیٹھا ہوا ہے اور اس پر کاروائی نہ کی جائے انصاف آنکھیں پھیر لے تو پھر پاکستان کی عوام کس پر اعتبار کرے گی اب یہ رویہ تبدیل کرنا ہوگا سچ کو زیادہ عرصے چھپایا نہیں جا سکتا